اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں غلامی اپنی نئی شکل میں موجود ہے چین کے اہور بھارت کے دلت خلیجی ممالک برازی اور کولمبیا کے گھرے الملازمین اس میں شامل ہیں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق ٹومویا اوبوکاٹا نے عالمی ادارے کو پیش کردہ اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں غلامی نئی شکل میں بڑے پیمانے پر موجود ہے ان میں چین اور بھارت سمیت جنوبی ایشیا کے کئی ممالک خلیجی ممالک برازیل اور کولمبیا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے چین میں ایغور مسلمانوں اور جنوبی ایشیا میں دلیتوں کو دور جدید کی غلامی کا شکار بتایا گیا ہے رپورٹ میں موریٹانیا، مالی، نائجیر اور افریقہ کے ساحل علاقوں میں تو کلاتیوں کو روائیتی طور پر غلام بنا کر رکھنے کی واقعات کا بھی ذکر موجود ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں بودھ کے روز رکن ممالک کو دستیاب کرائی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بچے مزدوری جو کہ دور جدید میں غلامی کی ہی ایک شکل ہے دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کی بدترین صورتیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اوبوکاٹا نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایشیا اور بحر القاہل مشرق وستہ امریکہ اور یوروپ میں چار سے چھ فیصد بچوں کے مزدوری کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں امریکہ میں یہ اکیس پوائنٹ چھ فیصد ہے جبکہ سب سہارا افریقہ میں یہ سب سے زیادہ تیس پوائنٹ نائن فیصد ہے امریکہ نے گزشتہ برس تین کے شمال مغربی صوبے سینگیان میں تیار ہونے والی مصنوعات کی درامت پر پابندی لگا دی تھی ابوکاٹا نے اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ چین کے ایغور مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے کیونکہ امریکہ نے پابندی آئیت کرنے کے حوالے سے اپنے ذابطے میں کہا ہے کہ اس علاقے سے صرف ایسے مصنوعات کی درامت کی اجازت دی جائے گی جن کی تیاری میں بند ہوا مصدوروں کا استعمال نہیں ہوا ہو چین پر یہ الزام ہے کہ وہ مغربی خطے کے نسلی اور مذہبی ایغور اکلیتیوں کا بڑے پیمانے پر اور منظف انداز میں استحصال کر رہا ہے حالانکہ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے انگلینڈ میں کیلس یونیورسٹی میں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے پروفیسر ابوکاتہ نے کہا ہے کہ متاثرین اور حکومتوں کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے علاوہ کئی آزاد زارائی سے دستیاب کرائی گئی اطلاعات کے غیر جان بدارانہ تجزیہ کی بنیاد پر ان کا خیال ہے یہ کہنا منطقی ہوگا کہ ایغور قذاب اور دیگر نسلی اکلیتیوں سے سنگیان میں زلات اور مینوفیکچنگ جیسے شعبوں میں بلجبر مزدوری کرائی جا رہی ہے انہوں نے چین کے ذرائی استعمال کیے جانے والے دو طریقہ کار کا ذکر کیا ایک تو چین میں کلاتیوں کو حراستی مراکز میں رکھ کر انہیں تربیت دی جاتی ہے اور پھر انہیں کام پر لگا دیا جاتا ہے اور دوسری غریبی کو ختم کرنے کی اس کی میں جس کے تحت دے ہی علاقوں میں دستیاب اضافائی مزدوروں کو دیگر علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے ابوکاٹا کا کہنا ہے کہ طبط میں ایسی اس کی میں اپنائی گئی ہیں جہاں کسانوں چرواہوں اور دیگر دے ہی مزدوروں کو دوسرے علاقوں میں کام آمدنی والے شعبوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری دعوے کے مطابق یہ اس کی میں روزگار اور آمدنی تو پیدا کرتی ہیں لیکن بہت سے معاملات میں یہ کام زبردستی کرائے جاتا ہے اور مزدوروں کو بہت زیادہ نگرانی دھمکیوں اور جسمانی اور جنسی تشدد کا بھیج سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک رب رکھا جاتا ہے ابوکاٹا نے کہا غلامی کے بعض اوقات تو ایسے ہیں جنہیں انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جا سکتا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ابوکاٹا کی رپورٹ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے امریکہ اور بعض دیگر مغربی ملکوں نیز چین مخالف طاقتوں کی جانب پھیلائی گئی جھوٹ اور غلط اطلاعات پر مبلی قرار دیا ہے ابوکاٹا نے اپنی رپورٹ میں جبرن کرائی جانے والی شادیوں کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے سرکاری آدادوں شمار کے مطابق بیشتر جبرن شادیاں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت اور سومالیا میں دیکھنے کوم ملتی ہیں ان کے علاوہ بوکا حرام، عیسائی، خواتین اور لڑکیوں کو جبرن تبدیلی مذہب کر کے شادیاں کے لیے مجبور کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میمار میں سیکیورٹی فورسز روہنگیا مسلم عورتوں کو منظم انداز میں جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان کے بعض اقتماد تو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے دائرے میں آتے ہیں جن سے غلامی کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی مہران کا شکار علاقوں میں اس کا رہجان پریشان کن ہے ابوکارڈا نے عراق میں اقلیدی یزیدی فرقے کا ذکر کیا ہے جہاں 6500 خواتین کو دائش کے انتہا پسندوں نے اگوا کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں ریپ کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بیرو رپورٹ میں لگ ٹائمز